اسلام علیکم گرڈ مارننگ کیسے آپ سب امیت کرتے ہیں سب ٹھیک ہوں گے تو جی ابھی صبح کی ہو رہے ہیں تقریباً پونے چھ یعنی کہ پانچ چالیس ہو رہے تھے میں نے نماز پڑھی اور کپڑے وغیر پریس کری آفیس کے اور سکول کے اس کے بعد میں باہر دیکھنے کے چونکہ موسم بہت ہی حسین ہو رہا تھا اس وقت تھوڑا تھا اچھا ہو رہا ہوتا ہے فجر کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ بہت ہی زبردست ہوتا ہے ہم لوگ جب نماز کے لئے اٹھتے ہیں تو اس وقت جو ویو ہوتا ہے آسمان پر جو باجل وغیرہ اور وہ بہت ہی ایک الگی مطلب آپ کو سکون دیتا ہے تو بس میں نے وہ سب دیکھا اس کے بعد میں کچن میں آئی ہوں جب چیزیں میں نے رات میں بوش کی تھی اور اب میں سب اس کو لگانے کے بعد بیٹی کے لئے میں لنچ بناوں گی اور آج جو ہے اس نے کہا ہے کہ مجھے کوئی خاص نہیں چاہیے چونکہ ٹیسٹ وغیرہ چل رہے ہیں تو تھوڑی سے اس کو گبرارٹ ہوتی ہے تو کہتے ہیں بس تھوڑی سے فرائز بنا دیجئے گا تو میں فریش میں یہی دیکھ رہی تھی کہ فرائز ہیں بھی یا ختم ہو گئے چونکہ ختم ہونے والے تھے پھر میں نے سوچا تھا کہ سرنٹے کو لے آؤں گے مگر موقع نہیں ملا تو میں نے ہی لے کر آئی تو بس یہ ہے کہ بس یہاں پہ تھوڑی سے فرائز مل گئے تھے مجھے میں نے وہ فرائز کیا اور تھوڑی سے کیچپ کے ساتھ میں نے اس کے لنچ باکس میں ڈال دی ہے اور ابھی بس سے روٹین کے کام کرنے ہیں اور اسکول کا بیک وغیرہ ہے وہ ٹیم ٹیبل سے سیٹ کرنا ہے آج ٹیسٹ بھی ہے تو وہ بھی مجھے تھوڑا سا ریپائز کرنا ہے تو میں منح فاطمہ کو بھی تھوڑا جلدی ہی اٹھاؤں گی آج اور نماز بھی پڑنی ہوتی ہے تو اسی صافتے میں تھوڑا سا طویر اٹھا دیتی ہوں اور جب نماز کا بلکل تھوڑا سا آخر آخر کا چل رہا ہوتا ہے تو اس ٹائم اٹھاتی ہوں داکہ دارہ بھی چھوڑتی ہیں تو نماز کی بس عادت رہے تو اس لئے تھوڑا سا طویر اٹھاتی ہوں کہ نین بھی وہ نہ ہو چونکہ پھر سکول سے آنے کے بعد مدر سے جانا ہوتا ہے تو پھر نین کا مجھے لگتا ہے کہ شاید کچھ کم ہی نہ ہو جائے صحت پر اثر نہ پڑے تو میں بہت ٹائم سے پھر ان کو ہر چیز لے کر چلتی ہوں بس یہاں پہ میں نے فرائز کرتی ہی لائٹیں وغیرہ میں نے اس ٹائم نہیں جلائیں گے چونکہ ہسپنٹ تو نماز پڑھنے گئے ہوئے ہیں جولے کے پر لائٹیں میں نے صرف وہی چلائی تھی تاکہ وہاں پہ روشنی رہے باقی جب زیادہ روشنی نہ ہو نین میں خلل نہ ہو بس یہ میں نے پنایا ہے اس کے بعد میں ناشتہ بناوں گی روٹی وغیرہ اور رات کا سارے نے اس سب گرم کروں گی ناشتے کے بعد جو ہے تھوڑا سا ریبائی سے بھی کرمانا ہے تو بس یہی سب چلتا رہا اور اس کو میں پورا بن نہیں کروں گی پانچ منٹ کے بعد میں اس کو پورا پیک کر کے بیک میں لگ دوں گی اور اب بس میں روٹی وغیرہ بناوں گی اور حضبین کا ناشتہ تو میں اس لیے وقت بناتی ہوں جب ان کو ناہا کے آ جاتے ہیں اس ٹائم میں بناتی ہوں ابھی اس لیے میں منحہ فاطمہ کے لیے بناوں گی ایک روٹی بناوں گی چیکہ پرارٹا وغیرہ تو بہت کم ہی شوق سے کھاتی ہوں تو میں سادھی روٹی ہی بناوں گی اور رات کے سال کو گرم کر دوں گی بس اب سارے کام ہو گئے اس کو میں نے تیار بھی کر دیا اور ناشتہ بھی کر دیا بس میں یہ روائز کرواری تھی آج ٹیسٹ ہے اوگروں کا تو جو جو چپٹر سٹیچر نے دیئے تھے وہ میں نے روائز کروا کے اب میں سکول کے لیے جا رہی ہوں سکول سے آنے کے بعد جو ہے پھر تھوڑا سارے میں سو جاؤں گی چونکہ دو تین دن سے روٹین تھوڑی سے ٹھوڑی سے بلکل فجر سے میں اٹھی بھی ہوتی ہوں پانچ بہتی سوہ پانچ بہتی سے اور اس کے بعد رات میں لیڈ نائٹ ہو جا رہا ہے آج کل تو بس میں اب جا رہی ہوں سکول سکول سے آکے تھوڑے سوں گی اس کے بعد دیکھیں گی کیا کام ہے اور ابھی تو بہت گرمی ہو رہی ہے بلکل اس ٹائم آٹھ بجرے مگر گرمی بہت زیادہ ہو رہی ہے آٹھ نہیں بجے ابھی تو ساڑھے ساتھ پانچ بہت آٹھ کی درمیان کا ٹائم میں مگر گرمی میں بہت زیادہ شدت ہے تو اس کورس سے میں واپس آ رہی ہوں اور آنے کے بعد اس پک بھی آپ بادل دیکھیں کتنے حسین لگ رہے ہیں میں تو بس ان بادلوں کو ہی دیکھتی رہتی ہوں کہ مجھے بہت زیادہ اٹریک کرتے ہیں بادلوں میں جیزیں بن رہی ہوتی وہ محسوس ہوتی ہیں بس گھر آگے گھر آنے کے بعد جو ہے میں تھوڑے سو جاؤں گی اس کے بعد ناشتہ وغیرہ کے بعد پھر ملتی ہوں انشاءاللہ آپ سے دوپہر میں یہاں پہ میں نے جیزینے سے شوز بھی اپنے ازبینٹ کے اٹھا لیے تھے اور اس کو مجھے ساف کرنا تھا بہت گندے ہو رہے تھے تو بس یہ یہاں پہ رکھیں اس کو ساف کروں گی اور اس کے بعد یہ ہو رہا ہے ہمارا دوپہر میں جو میں سو کر اٹھا لیے بہت گرمی ہو رہی تھی مگر اس کے بعد موسم ایک بجے اپیزٹ ہو گیا اس قدر تیز ہوا چلنے لگی جسے آندھی ہوتی ہے وہ سب میں بلکل شوٹ نہیں کر سکی تھوڑا سا آج میں لیٹ اٹھی تھی تو ٹائم نہیں تھا میرے پاس تو اب یہ شام کا وقت بہت بارش ہوئی ہے بلکل جیسے صبح جو گرمی تھی اس کے حساب تے بے تہاشا جو ہے وہ گرمی کے بعد جو ہے بارش ہوئی ہے تو اب یہ جو ہمارے سوسائٹی میں جو خالی جگہ ہیں خالی پلوٹس ہیں یہ ڈرائی ابھی ہی ہوئے تھے ابھی مکمل طور پر ہوئے بھی نہیں تھے اور یہ دوبارہ میں سب میں پانی جمع ہو گیا تو بس اب جا دیوں شام کا ناشتہ اور یہ راتی خانہ ان دونوں کی تیاری کرنی ہے اور یہ بہت ہے میرا معشلہ سے بہت بڑا ہو گیا اس کے کیئر وغیر سب میری ہزبن کرتے ہیں اتبار کے دن سارا کام ہوتا ہے بہت دوں کا یہ سب اتبار کے دن ہی جو ہے سنڈے کو صبح ناشتے کے باس سی لگے رہتے ہیں بس اب میں جا رہی ہوں کھانا بناوں گے کھانے میں آلو کے پراتے بنا رہی ہوں موسم کے حساب سے اور بس کم آتی ہیں اور جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ جو محنت ہو رہی ہے یا جو میں دل چاہتا ہے میرا کرنے کا وہ مجھے کچھ اس کا کچھ حاصل نظر نہیں آرہا تو بس کچھ یوٹیوبرز ہوتے ہیں جو بہت اچھے ہیں اور بہت گائیٹ کرتے ہیں آپ کو اور ان کی ویڈیوز اگر دیکھو تو بہت موٹیویشن ہوتی ہوں میں اور اس وقت پھر دل چاہتا ہے کہ ہاں چلو کچھ میں ویڈیو شوٹ کر لیتی ہوں بناتی ہوں لیکن بعض ویڈیوز اپلوڈ کرنے کے بعد ریسلٹ کو ایسا جو خاص نظر نہیں آتا تو ڈیوٹیویشن ہو جاتی ہے انسان ہے انسان تو آپ کو بتائیے کہ کبھی کبھی مایوس ہونے لگتا ہے حالانکہ مایوس ہی تو کفر ہے ہمارے مذہب میں مگر یہ ہے کہ جب میں ویڈیوز وغیرہ دیکھتی ہوں جو دو تین یوٹیوبر سے بہت اچھا گائیڈ کرتے ہیں بتاتے ہیں تو تھوڑی سی موٹیویشن ملتی ہے مجھے اور اس کے بعد پھر میں پھر دوبارہ ہتھیں اٹھتی ہوں اور میں ویڈیوز بناتی ہوں حالانکہ میں نے بھی دو تین دن سے ملکل کوئی ویڈیو نہیں بنائی تھی ایک دو شوٹس میں نے بس ڈال دیئے تھے ایسی ریمیڈیز وغیرہ کے تو بس میں ایسی طریقے سے کبھی جب بہت ایسا لگتا ہے کہ کوئی حاصل نہیں ہے تو پھر میں ویڈیوز بنانا پھر چھوڑ دیتی ہوں پھر ایک دو دن کے بعد کچھ ویڈیوز دیکھتی ہوں کوئی یوٹیوبرز ہیں جیسے مریم ہیں اور اسرار ہیں ان کی ویڈیوز بہت اچھی ہوتی ہیں ایک حادث ہیں وہ بھی ان کی ویڈیو بہت اچھی ہوتی ہے تو بس وہ سب دیکھتی ہوں تو پھر دل چانے لگتا ہے کہ چلو میں پھر دوبارہ اسے شروع کرتی ہوں اور کبھی نہ کبھی تو کامیابی ہوگی تو بس یہی سب چلتا رہتا ہے زندگی میں اور موسم دیکھیں تا زبدہ سو رہا ہے یہ مغرب کے وقت کٹائی میں اور بادل کتنے اچھے شیٹ دے رہے ہیں آلو کے براہٹا بھی میرا تقریباً اس کا مکسٹر تیار ہونے والا ہے اور اس کی ریسپی میں شیئر کر چکی ہوں آپ کے ساتھ بہت ایزی ہے کو ضرور ٹرائے کیجئے اور کھانے میں بہت ہی مزیگ ہوتی ہے تو بس یہ اس کی ویڈیو میں آج آپ کو پروپر تو نہیں دوں گی ریسپی چکے میں اس کو یہ ویڈیو آپ کے ساتھ اپروڈ کر چکی ہوں تو بس اس کو آپ ضرور جا کے دیکھئے گا اور بس ویڈیو کو بس اب میں یہ پہ اینڈ کرتی ہوں یہ سارے چیزیں بن رہی ہیں اور یہ مکسچر تیار ہوگی ہاتھا بھی میں نے گون دیا ہے اب میں بس اس کے ویڈیو بنا کر اس کو فرائے کروں گے اس کے بعد جو رات کا کھانا کھائیں گے اور اس کے بعد دیکھوں گی کہ مجھے اور کونسی ٹاپک پر ویڈیو بنانی ہے چونکہ کبھی کبھی جو میں سوچتی ہوں کہ سارے ویڈیوز کی جو ٹاپک سے میں لکھ لوں اور لکھنے کے بعد پھر میں اس کو ایک ایک کر کے بناتی رہوں لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ظاہر مصروفیات ہوتی ہیں گھر کی تھوڑی سے کام ہوتے ہیں تو نہیں ہو پاتا ہے تو بس زندگی ہے اور ایسی ہی چلتی ہے انشاءاللہ کوشش کروں گے کہ اچھی ویڈیوز بناوں آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کس طرح کی ویڈیوز پسن ہیں ویڈیو یہ پہ